اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا میں آج بڑی ایک عجیب بات آپ کو بتانے لگا ہوں یہاں پر میں اپنی ڈائری رکھتا ہوں جو لوگ روز مجھے دیکھتے ہیں وہ وہ تو یار تنگ پڑ گئے ہوں گے کہ میں روز یہ ڈائری ڈائری کرتا رہتا ہوں کسی دن ڈائری دیکھنے ہی نا میرے پاس آنا پڑے آپ کو تو دوستو ربی الاول میں ایک عمل جو میں بتاؤں گا وہ دیکھیں وظیفہ تو ہے اس میں کوئی شک نہیں اتنا بڑا عمل ہے اتنا بڑا عمل ہے اتنا بڑا عمل ہے ام الكتاب اتنا بڑا عمل ہے کہ جو حاجت اللہ سے کرو گے اللہ تعا کرے گا لیکن وظیفہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں وظیفہ تو ہے لیکن وظیفہ نہ سمجھیں یہ میرا مشورہ سمجھیں کہ خدارہ ربی الاول میں یہ عمل کریں اللہ تعالی آپ کو جنت بھی دے گا دنیا کو بھی جنت بنائے گا ہے جی اب دیکھیں جنت جو جگہ ہے وہاں پر نہ کوئی تکلیف ہے نہ کوئی دکھ ہے انشاءاللہ تعالی دنیا بھی جنت حالانکہ دنیا مختصر ٹائم کی ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بندہ دنیا سے چلا جائے گا تو جب وہ جائے گا جیسے ہی کنورٹ ہوگا یہ لفظ انتقال فرما گئے کیا ہے انتقال کسے کہتے ہیں منتقل ہونا یہاں سے دنیا سے آخرت جب وہ مرے گا ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اسے لگے گا کہ یار میں نے دس منٹ کے لیے ایک نیند کی ہے اور خواب دیکھا ہے اب آپ سوچیں کہ بندہ دس منٹ سوئے تو دس منٹ ہی خواب تو نہیں دیکھے گا کیا پتا ہے دو منٹ دیکھے چار منٹ دیکھے چھ منٹ دیکھے باقی اس کی آنکھ کھلتے اور سوتے ہوئے بھی ٹیم لگتا ہے تو دس منٹ میں سویا اور تھوڑی سا میں نے خواب دیکھا اور یہاں پر آ گیا یعنی آخرت میں وہ منتقل ہو گیا انتقال کر گیا تو دنیا بہت مقصر ہے دنیا کی زندگی کو ترجیح مت دیں لیکن اب دنیا میں تو رہنا ہے اور جتنا رہنا ہے کہتے ہیں چار دن دی زندگی چلیں چار دن کی زندگی ہے اب چار دن ہم نے دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا عطا کرے کہ ہم بے بس نہ رہیں لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں تکلیفیں اور سختیاں نہ جھیلنی پڑیں تو ایک عمل آپ کو بتانے لگا ہوں یہ عمل ہے تو اتنی لمبی بیعث میں نے کی کہ بھئی منتقل ہونا کیا ہونا یہ ہونا آپ تو وظیفہ لینے آئے ہو تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ عمل آپ اگر قسم اٹھوانا چاہیں تو اٹھوا سکتا ہوں یار میں کیوں نہ قسم اٹھاؤں گا احدیث میں ہے کہ جو دس بار سورہ اخلاص پڑتا ہے جنت میں محل بن جاتا ہے تو مجھے ایک بات بتائیں اگر آپ کا محل آپ مثال سو بار پڑتے ہو دس محل بن گئے ایک محل اتنا بڑا ہے کہ میں صرف اس کے دروازے کا بارے میں بتاؤں کہ اس کا دروازہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے میں اتنا رستہ ہے جتنا زمین اور اسمان میں تو دوستو سوچیں محل کتنا بڑا ہوگا اور اگر آپ سو بار سورہ اخلاص پڑتے ہو بیسے وظیفہ میں بتاتا ہوں یہ تو میں فضیلت بتا رہا ہوں سو بار سورہ اخلاص پڑتے ہو تو سوچیں ایک اور کریں کہ بھائیہ دس محل آپ کے جنت میں بن گئے بڑے بڑے ہے جی دنیا اس دنیا و معافیہ سے بڑے تو پھر آپ جہنم میں کیسے جاؤ گے محل آپ کے جنت میں ہو تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کام ہی ایسے کروائے گا ایسے کام کروائے گا کہ آپ گناہگار ہی نہ ہو یا اللہ آپ کو معاف کر دے استغفراللہ استغفراللہ اور پھر ایسے رستے بنا دے کہ آپ اچھے سراتے مستقیم والے رستے پر چل پڑیں اور آپ کا ٹھگانہ جنت بن جائے تو تین بار پڑھو تو قرآن پاک کا سواب یعنی دنیا بھی آپ کی انشاءاللہ جنت بنائے گا اور آخرت بھی اور جتنے آپ کے مسائل ہیں خاص کر اگر کرز آپ پر چڑھا ہوا ہے تو کرز بھی اترے گا اور اگر کچھ سوال کرے کہ بھئیہ ہم پر تو کرز نہیں ہے ہمیں تو نوکری چاہیے تو بھئیہ بات اس طرح ہے کہ نوکری کے لیے بھی آج کل لگانا پڑتا ہے تو پھر کرز اتر سکتا ہے یا پیسہ آئے گا تو کرز اترے گا تو وہی پیسہ آئے گا تو آپ کو نوکری بھی مل جائے گی نوکری ملے گی تو پیسہ آئے گا یا پیسہ مل جائے گا پھر اس کے بدلے نوکری مل جائے گی یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر معاملات میں مدد فرمائیں گے اور زیادہ بات نہ کرتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ اللہ آپ کے گھر میں پیسے رزق کے کبھی یعنی تنگیاں پرشانیاں نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ آپ دیکھو گے اپنی آنکھوں سے دولت کے امبار لگ جائیں گے وظیفہ بتاتا ہوں گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہیں گی بیل نوٹفکیشن بھی آن کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں کمنٹ یہ دیکھیں ذرا بھائی جان بڑا کر کے دکھائیں جی تو جب آپ کمنٹ کرتے ہونا تو میری نظر پڑتی ہے اور میری دل سے دعا نکلتی ہے اور یاد رکھیں کسی دعا کو یعنی فضول مت سمجھنا کیا پتا یار کی پتا ہوئے اے کسے دی دعا لگ جائے اے ایک دعا کے آپ کی تقدیر ایک دعا کی منتظر ہے وہ مجھے نہیں پتا کون سی ہے ہو سکتا ہے میری ہے یا ہو سکتا ہے آپ کی ہے میرے لیے ایک دعا لوہ کلم پر لکھا ہوا ہے کہ ایک دعا اس کو فلاں بندہ دے دے تو اس کا نصیب بدل جائے تو پھر کمنٹ ضرور کیا کریں میں جواب نہ دے پاؤں تب بھی دیکھیں میرے نظر سے گزرتے ہیں اور میرے دل سے دعا نکلتی ہے اللہ میرے بین بھائیوں کی خیر کرنا اچھا دوستو میں شروع میں میں نے بتایا کہ یہ وظیفہ تو ہے لیکن وظیفہ نہ سمجھئے گا یہ میرا مشورہ ہے کہ آپ ایک کام کر لیں بس رب الاول میں یہ کام مت چھوڑیے گا کرزیں ہیں تو اتر جائیں گے پرشانیاں ہیں تو ختم ہو جائیں گی دکھ ہیں تو دل جائیں گے تین سو بار تین سو بار روز پڑھیں اول و آخر تین تین بار درود پاک اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید تین تین بار درود پاک اور تین سو بار کلو اللہ پڑھ کے آپ نے ایک کام کرنا اس کا سواب میرے آقا میرے مدنی آقا محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ اقدس میں پیش کریں اور ایک مشورہ ہے کہ تھوڑا سا زیادہ درود پاک پڑھ لیں ٹھیک ہے تین سے زیادہ پڑھ لیں گیانہ پار پڑھ لیں زیادہ پار اس سے بھی بڑھ کر پڑھنا چاہیں تو جتنا پڑھو گے اتنا ہی اللہ آپ کے حق میں بہتر فرمائے گا تین سو بار درود پاک پڑھیں اور ربی لفل کے سارے میں ہی نہیں عمل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ دولت کی ایسی بارت ہوگی ایسی بارش ہوگی کہ آپ کے گھر میں رزق کا دولت کا طوفان آ جائے گا کرزہ ہے تو اتر جائے گا اور جملہ حجات جو ہیں اللہ آپ کی پوری فرما دے گا اور ایک اور مشورہ ہے کہ سورہ الاخلاص کو ایک حدیث کا مفہوم ہے مفہوم ہے ایک صاحبی نے کہا رہا کہ مجھے اس سے پیار ہے تو پھر رب کیوں پیار ہے کیونکہ اس میں رب کی وقتہ نیت ہے رب کا تعرف ہے حضور نے فرمایا کہ اگر اس وجہ سے پیار کرتا ہے تو پھر رب کو بھی تجھ سے پیار ہے تو آپ یہ نیت کریں کہ ہمیں سورہ الاخلاص سے یعنی حد سے پیار ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی کوئی حاجت بھی باقی نہ رہے گی چاہے وہ کرزہ ہے کیونکہ اللہ سے پیار کرنے والے کو رب بیجار و مددگار نہیں چھوڑتا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ رب سے پیار کرنے والے ہوں اور باہر آپ کا دروازہ کرز خواہ جو ہیں پیٹ رہے ہوں گے دو 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 تین سو بار کم از کم دیکھیں میں یہ چالیس دن رکمنٹ کرتا ہوں لیکن کم از کم ربی لفل میں یہ عمل مات چھوڑیے گا جو بندہ تین سو بار پڑتا ہے نہ اس کا رشتہ رکتا ہے ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ آپ کرنا چاہتے ہیں نہیں ہورا نہ اس کا رشتہ رکتا ہے نہ اس کا رزق رکتا ہے نہ اس کا کروبار رکتا ہے نہ اس کی دین دنیا رکتی ہے نہ دین رکتا ہے یاد رکھئے گا اس کا ہر نظام اللہ چلا دیتے ہیں بہت شکریہ تین سو بار کلو اللہ پڑھیں لیکن تین بار ابو الواقع درود پاک کے ساتھ کسی بھی نماز میں پڑھ سکتے ہیں بات نہیں کرنی یہ عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اور اس کا ثواب عزور کی برگاہ میں بھی پچائیں اور آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے گئے ہیں ان سب کو پچائیں اور ان کے صدقے ان انبیاء کے صدقے اللہ کے نیک لوگوں کے صدقے اللہ سے مانگیں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آئے گی بہت شکریہ اپنے بھائی عمران طیر کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ